مدی پردیش میں کتنی سیٹے انوراک بھدوری آپ لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جیت سکتے ہیں دیکھیں جیسا آپ بھی بینو جی کہہ رہے تھے ہمیشہ سہی چونکہ جو علاقہ جیسے بھینڈ مورینہ گوالیر اگر ادھر چڑھے جائیں گے تو جھانسی سے لگے ہوئے علاقے ہیں بندیلخن یہاں سماجوادی کی پرزنس ہمیشہ سے رہی ہے اور جہاں تک آپ چھترپور کی بات کریں گے تو اس کی ایک بیدان سبا پچھلی بار میں ہم جیتے بھی تھے تین بیدان سبا میں ہم نمبر دو پہ بھی تھے تو سماجوادی پارٹی کے کار کرتا ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہاں سماجوادی پارٹی لڑے سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کی مانگ رہتے ہیں چونکہ ہمارا اپنا دل ہے تو جس کا اپنا دل ہوتا ہے وہ اپنے دل کے لیے اپنے کار کرتاں کے لیے اپنے نیتاؤں کے لیے پارٹی تو وہاں مجبوطی سے ان کے ساتھ تو کھڑی ہوگی ہوگی جو گڑ بندن کی بات آپ کرتے ہیں وہ انڈیا گڑ بندن ہے انڈیا گڑ بندن الائنس اور راشت کے مددوں کو لے کے ہم ایک ساتھ اس میں کوئی دورائے نہیں ہے ہمارے بیچارک مدوید ہو سکتے ہیں لیکن کوئی منبید نہیں ہے ہماری اپنی اپنی پارٹیاں ہیں اپنے اپنے دل ہیں نیتا ہیں کار کرتا ہیں ان کی مانگ ہوتی ہے ان کے مانگ پر چناؤں لڑا جاتا ہے اب جہاں تک کی بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا سوال یہ ہوگا پھر انڈیا ایلائنس کا کیا ہے انڈیا ایلائنس اپنی جگہ ہے لوگ سوال کی چناؤں میں آپ کو انڈیا ایلائنس پوری طرح دکھائی دے گا میں نے کہا نا ہمارا کوئی منبید نہیں ہے نہ ہمارا اس کے اندر میں مطبید ہے منبید ہو سکتا ہے چونکہ بہچارک منبید ہو سکتا ہے لیکن منبید کئی بھی نہیں ہے تو جو یہ ایشو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے دیکھئے وہ وہاں پر لڑ رہے ہیں وہ یہاں پر لڑیں گے نا دل ہے تو چناؤں تو لڑیں گے ہی اور چناؤں لڑیں گے مدد ایک ہی ہیں ہمارے جو انڈیا ایلائنس کی مدد تو ایک ہی ہیں تو ہماری جو کار کرتا ہے ان کی بھی تو مانگ ہوتی ہے ان کی بھی کار کرتاوں کی بھی ایک ویلو ہے کار نیتاؤں کی بھی ایک ویلو ہے تو وہ چناؤں تو ہوں گئی چناؤں میں پارٹی لڑے گئی بات میں کیا سمجھوتا ہوتا ہے کیا آپس میں بات ہوتی ہے کتنی سیٹوں پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم فرینڈی لڑ رہے ہیں یا گڑ بندن کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ تو شرش نیتت ہوتا ہے کرے گا لیکن پارٹی مدد پردیش میں چناؤں لڑ رہی ہے پارٹی تو رائشتان میں بھی چناؤں لڑ رہی ہے ہم نے کینڈیٹ بھی ڈیکلیئر کی ہے کیونکہ پہلے جو کینڈیٹ ہم نے ڈیکلیئر کی ہے وہ کینڈیٹ نمبر ٹو پہ تھا سماجبادی پارٹی سی تھا تو اب جہاں سماجبادی پارٹی کی سیٹس ہیں وہاں تو سماجبادی پارٹی چھوڑ تو دے گی نہیں کار کرتا ہوں کی تو بھی مانگ ہوتی ہے نا بیچار دھارہ کیسے آپ چھوڑ دو گے جو لوگ جو کار کرتا آپ کی بیچار دھارہ جو جوڑے ہیں ان کے ساتھ تو پارٹی کو رہنا ہی ہے اب وہ گھڑوندن کی بات ہے وہ بعد میں اپنی اس پہ دیکھا جائے گا کیسے گھڑوندن میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں لیکن پارٹی اپنے چناؤ چن پہ لڑے گی میں آپ سے گھما کے پوچھتا ہوں یہ سوال میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا ہے نہ آپ سیدھا بھی پوچھ سکتے ہیں ہم سماجبادی سیدھا بھی جواب دے گی بادہ کریا سیدھا جواب دیں گے میں سیدھا پوچھتا ہوں پھر نہیں نہیں ہم تو بہت سیدھی بات کرتے ہیں ارے ہم لو سماجبادی لوگی تو بہت سیدھی اوکے تو کہیے پیر اخیلے شیادہ پردھان منتری پت کے امیدبار ہیں اور ان کو چہرہ گوشت کر دینا چاہیے کہہ دیجے کیوں نہیں بھائی کیوں نہیں اگر مجھ سے پوچھو گے مجھ سے پوچھو گے تو میں کہوں گا کسی اخلی شادب جی دیش کی پردھان منتری کے قابل ہیں امیدبار ہیں ان سے اچھا ہے اور کون ہو سکتا ہے جنہوں نے اتنے بڑے اتر پردیس کو چلایا ہو جنہوں نے وکاس کی گنگا بھائی اتر پردیس کے اندر میں آج بھی اتر پردیس میں جو کام کر کے گئے اسی کام کی تو نکل ہو رہی نا ایکسپریس پہ کون سرو کر کے گیا یا میٹرو کس نے بنائی ہنڈر ڈائل کون بنا کے گئے پی ام بننے کے لئے بھائی لوگ سوا سیٹے چاہیے ہوتی ہے کبھی اتر پردیس سوچتا تھا اور آپ کے نیتا اخیلیش یادب ایک بھی چناؤں نہیں جیتے بتاتے ہیں کہ جب سرکار میں وہ مکہ منتری بنے تھے وہ ملائم سنگھ یادب نے چناؤں جتوایا تھا اس کے بعد سے کون سا چناؤں جیتے بتائیے وہ آپ انہیں پی ام پت کا امیدبار بتا دیکھیں 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 سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب پچھلی بار دو جار بائیس میں چناؤں ہوا تھا سماجبادی کو ہم ایسا پچیس پرسن چھبیس پرسن ستائیس پرسن ووڈ ملا کرتا تھا اس بار سماجبادی کو چھتیس پرسن ووڈ ملا ہے ٹھیک ہے سیٹیں کم ہوئی ہیں لیکن ہمارا ووڈ پرسنٹس بڑھا ہے ہماری جو لوگوں نے ہمیں ووڈ بہت کیا ٹھیک ہے تھوڑا کبھی کبھی سیٹیں ہو جاتی ہیں کچھ مارجن سے ادھا ادھر لیکن یہ تیم آن کے چنئے چلیے کہ اتھر پردیش کے اندر میں گھوسی میں دیکھیں آپ گھوسی میں اب تو سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کے ڈبل انجن کی سرکار ہے ہم وہاں پہ قریب 43,000 ووڈ سے جیتے ہیں ایک بیدان سوامات 43,000 ووڈ جیتے تھے جہاں پہ انہوں نے اپنا راجبھر جی بھی جا کے لگ گئے تھے وہاں پہ وہ بھی گلی گلی گھوم رہے تھے پھر بھی جنتہ نے نکار دیا سریند راج پوتھ ورسیز راکھر شتری پوتھ ورسیز کانگریس تو ہمارا جانادار ہے نا اوکے سریند راج پوتھ